دیرہ اسماعیل خان میں ایک سو پچاس کلومیٹر مغرب کی جانب مغل کوٹ کے علاقے میں شیرانی قبائل کی زمینوں میں خام تیل کے چھوٹے بڑے سات کوئیں دریاب ہوئے ہیں جہاں ایک بڑی چٹان کے نیچے ایک طرف پہاڑوں اور چشموں کا پانی بہ رہا ہے تو دوسری طرف زمینوں سے تیل ابلنے لگا ہے ان زمینوں کے مالکان روزانہ یہاں سے تیل کے کنستر بھر کر لوگوں میں مٹی کے تیل کے طور پر فروخت کرتے ہیں جیو نیوز کی ٹیم جب پہلے پہل اس مقام پر پہنچی تو دم بخد ہو کر رہ گئی قریبی علاقہ مسعزائی کے امائدین نے بتایا کہ معلوم نہیں یہاں زمین میں چھپے خزانوں کے بارے میں حکومت کیوں لاعلم ہے یہ جو پانی آ رہا ہے اس کی سائٹ پر یہ جو چھوٹی چھوٹے کوئیں ہیں ادھر سے یہ روزانہ تقریباً تیز چالیس لیٹر جو ہے وہ یہاں سے نکال کر اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو سستہ دیکھتے ہیں یہ علاقہ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے بلکل دامن میں واقع ہے یہاں دریافت ہونے والے اس تیل کی نویت کے بارے میں ڈاکٹر نومان لطیف کا کہنا ہے یہ برڈکولرلی جو صرف پر ہم نے حاصل کیا ہے یہ ابتدائی تحضیح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کروڈ آئل ہے جہاں تک اس کی اسیسمنٹ کی بات ہے تو جو ہمیں چاہیے گورنمنٹ اس کی سیزمیک سروی کرے اس علاقے کا اور اس کو پونٹیفائی کرے کہ یہ کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ یہ اگر ملک کی نہیں ہے تو کم اسی علاقے کے ضروریات پوری کر سکتا ہے اور کس حد تک اس کے اوپر ورک آؤٹ کر کے ریفائن کر کے اس کو مختلف قسم کے استعمال میں لے جا سکتا ہے یہ بلکل ایم فیفٹی روڈ جو روڈ کو جا رہا ہے ہم اس کے بلکل دامن میں ہیں اور ایم فیفٹی روڈ کا یہ جو اس وقت ٹرک سامنے گزر رہا ہے اس سے چند گس کے فاصلے پر ہم بلکل اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر پیٹرولیم مسنوعات کا یہ کواں ہمارے قریب ہی موجود ہے ہم بلکل قریب ہی دیکھ سکتے ہیں اس کو اس مقام پر قدرت کا حسین امتداد دیکھنے کو ملتا ہے ایک طرف زمین سے پیٹرولیم مسنوعات ابل رہی ہیں تو دوسری طرف پہاڑوں اور چشموں کا پانی بہ رہا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت دیگر سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دے کیامرامین کیس ٹاوید کے ساتھ سیکلو مروت جیو نیوز مغل کوٹ